جی اسلام علیکم آج ہم الطاف بھائی سے ای چالان کے بارے میں کچھ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ای چالان کیسے پی ہوتا ہے اور ڈبل چالان پی کرنے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدبیر اختیار کرنی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہم ای چالان اپنے موبائل ایپ سے بھی جمع کروا سکتے ہیں جی الطاف صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایچ ویرک یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو بیلکم کہتے ہیں جہاں تک آپ کو سوال کا تعلق ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم عوام الناس کو ای چالان سے متعلق آگاری بینم پسند کریں ای چالان ہر حال میں پی کرنا پڑتا ہے عوام الناس کو اس سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کسی بھی حال میں آپ یہ امید نہ کریں کہ اگر آپ ای چالان پہ نہیں کرتے تو آپ ادائیگی سے بچ جائیں گے اگر آپ ایک ماہ تک ای چالان پہ نہیں کرتے تو ٹریفک پولیس کا ایگزیکیوشن کا عملہ آپ کی گاڑی بند کر سکتا ہے لہٰذا اگر آپ کی گاڑی کا ای چالان ہو جاتا ہے اور آپ کے موبائل پہ یا آپ کے گھر پہ کسی نے کسی طریقے سے آپ کو نوٹس آ جاتا ہے اطلاع آ جاتی ہے چلان کی ٹاپی آ جاتی ہے تو آپ کو بجائے اس کے کہ آپ کسی پرائیویٹ دوپان والے سے اور کو ای چالان کی پیمٹ کریں آپ موبائل اپلیکیشن سے ای پی پنجاب اپلیکیشن سے پیمٹ کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کار ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل سے اپلیکیشن ریجسٹر کریں پھر کوڈ جنریٹ کریں پھر اپنے کسی بھی ایزی پیس ایکاؤنٹ جاز پیش ایکاؤنٹ یا ایچ پیل ایکاؤنٹ سے آپ پیمٹ کر سکتے ہیں اس کے کوئی اضافی چارجز نہیں ہیں اگر آپ کسی موبائل شاپ سے یا کسی بینک سے پی کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اضافی پیسے دینے پڑیں لہذا پہلے تو عوام الناس کو چاہیے کہ وہ بلخصوص ماروڈ پہ اور دیگر تمام سرکوں پہ جہاں پر سیف سٹی کے کیمراجات نصب ہیں وہاں پر ٹریفک رولز کی وائلیشن نہ کریں اور اس پریشانی سے بچیں اگر آپ کو پی کرنا پڑے تو آپ بجائے کسی موبائل شاپ سے پی کرنے کے جہاں سے آپ کو ایزی پیسہ کے لیے اضافی پیسے دینے پڑیں گے آپ اپنے موبائل سے ای پی پنجاب اپلیکیشن سے پیمنٹ کر دیں اور پریشانی سے بچیں شکریہ موسیقا